بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قدیم طبعی یونانی اور میں ہوں آپ کا بے زمان حکیم عبیب اللہ مہدر مناظرین ویڈیوز کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے گا تاکہ ہر ویڈیو آپ کو ٹیمپر مل سکتے ہیں مہدر مناظرین آج میں ایک بڑے اہم مسئلے پہ بات کر رہا ہوں آپ کو سب کوئی معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں بلکہ برے صغیر میں برے صغیر پاکو ہند میں یہ یادو ٹونے کا بڑا ایک رواج چال نکلا ہے میرے پاس کافی لوگ آتے ہیں میں بھی یہ روحانی کام کرتا ہوں تو آپ تو کچھ صحیح خراب ہے اس لیے چھوڑ دیا ہے وہ پیر عبیز اللہ صاحب کرتے ہیں یا مفسی محمد عمر صاحب کے ذمہ لگایا ہوا ہے ان کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں وہ ہمارا یہ روحانی چینل جو ہے اس پہ تو میں بھی کوئی مریض آئے تو انہی کیا حوالے کرتا ہوں اب میں نے یہ کام چھوڑ دیا ہے لیکن کوئی بھی اکثر مریض آتے ہیں تو ان کوئی چپچے کرتے ہیں تو جادو نکلتا ہے ہمارے پاس میرے پاس ایک نسخہ تھا کہ کاغذ کے اوپر وہ تصویر آ جاتی تھی میں مریض آؤں کافی عرصہ تو وہاں بھی میں نے یہ عمل واہ سیجئے میں نے عمل شروع کیا تھا ایک مزرک تھے مولانا عبدالکریم صاحب ہوت ہو گئے اللہ ان کی مقصد فرمائے تو انہوں نے یہ مجھے عمل دیا تھا وہ کاغذ بریض کے سامنے کریں تو اس کو پتہ جاتا تھا کہ فلاں آدمی اس نے جادو کیا ہے کہ فلاں آدمی نے جادو کیا ہے تو وہ جس کو دکھاننا وہ جس پہ کسی نے کہنا ہے کہ یہ میرے چاچا کا بیٹا ہے کسی نے کہنا ہے یہ میری پھوپی کی بیٹی ہے کسی نے کہنا ہے یہ فلاں ہے یہ ہمارا فلاں رشدار ہے تو بڑی پریشانی بنتی تھی کہ یہ لوگ سامنے آ کر تو لڑتے نہیں احمد نہیں ہوتی اس کے سامنے آ کر لڑیں یہ پیچھے سے ہو کر یہ وار کرتے ہیں وہ ہیتہ وار کرتے ہیں اگلے آدمی کی زندگی برباد کر دیتے ہیں تو وہ آدمی زندگی بار اسی بیماری میں اور اسی جادو ٹونے کی بیماری میں مقتلا رہ گرہ کر جیتا ہوا بیماری آتا ہے زندہ آدمی بھی کہتے ہیں نا زندہ درگور کر دیا ہے یہ جس پہ جادو کر دیا سمجھیں کہ آپ نے اس کو زندہ درگور کر دیا تو بڑی تکلیم ہوتی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمکا کہ جادو حرام ہے اور جادو کرنے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں وہ سیدھا جاندہ میں جائے گا یہ اتنی حرام چیز ہے جادو کیونکہ کسی آدمی کی زندگی تباہ و برباد کر دینا کسی کا دماغ حرام کر دینا کسی کی اولاد بند کر دینا کسی کا کاروبار کی بندش کر دینا یہ کتنی ظلم کی بات ہے پھر ہم مسلمان کہلاتے ہیں ہم نے آپ کو یہ مسلمان ہیں نبی علیہ السلام قائشہ گئے ہمارے اندر ہم اللہ کو مانتے ہیں صحابہ کو مانتے ہیں اہل بیض کو مانتے ہیں یہ کیا ماننا ہوا کہ جب ہمارے آمال ہی سے نہیں ہماری وجہ سے دوسرا بھائی اگر کسی سے کوئی تکلیف ہے یا کسی سے کوئی گلہ ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اس کے اوپر جاندو گرانے اس سے جا کر بات کر لیں کہ بھائی یہ آپ نے یہ کیا ہے اگر وہ انسان ہوا تو وہ آپ سے معذرت کرے گا معافی مانگی کریں اس کا یہ طریقہ ہے ہماری برادیوں میں بھی ہمارے دو صاحب آپ بھی ایسے ہیں تو ایک دوسرے کو ہم مانا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے چیزے گلتی ہوگی وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے گلتی ہوگی بڑے بڑے سمجھدار فیملیاں ہیں جو اپنے مسائل کو بابی افام و تفہیم سے حال کرتے ہیں کوئی کسی پر جاندو گرانا نہیں کر دیتے ہیں اور پھر خصوص یہ نوئر طبقہ ہے ہمارا غربت کا مارا ہوا جو طبقہ ہے وہ اس کام میں بڑا آگے سے جا چکا ہے بس کسی عامل کو پانچ سو ہزار رویان دے دو اور جاندو گرما دو کسی پر یہ آپ کا تو پانچ سو یا ہزار اس کے کام آ جائے گا اس کا تو لڑا غرب ہو جائے گا جس پر آپ نے جاندو کیا ہے اور قیامت والے دیاڑے یہ ہزار رویان دیا ہے عامل کو یہ آپ کو جاندہ میں لے کر جائے گا کتنی ضرب یہ بات ہے بڑا فوض لگتا ہے کہ ہم مسلمان ہو کر کیا یہ ہمارے لوگ کام کرتے ہیں عورتوں کا بالخطوط مسئلہ ہی ہے وہ تو جاتی ہیں تو یہ کہتی ہیں کہ فلاں نے یہ ایسے کر دیا اس کو ایسا کرو کہ وہ بس الٹا ہو جائے یوں ہو جائے فلاں ہو جائے اور عامل بھی نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم کیا ظلم ڈا رہے ہیں انسانیت پر وہ بھی چار لکھریں مار دیتے ہیں اور اگلے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے تو آج میں ان لوگوں کے لیے یہ ایک عمل بطلہ رہا ہوں کہ جن کو جن کی اوپر جادو کیا گیا ہو اور وہ بچارے ہو جادو کی وجہ سے ضلیل ہو رہے ہیں پوری پوری زنگی بزر چکی ہے تو وہ اگر دنیا میں بزر اگر معاف کر دے تو میں بھی اس کا حمی ہوں کہ وہ معاف کر دے لیکن اگر وہ دنیا میں بزر لینا چاہے کہ جس نے ہمارے اوپر جادو کیا ہے تو بالکل بزر لے سکتے ہیں آج میں وہ نسخہ دے رہا ہوں بزر لینے کا تو یہ کنفرم کر لیجئے گا کہ آپ کے اوپر کسی نے جادو کیا ہے اور واقعی ہی جادو ہے تو یہ کنفرم کر لیں آپ تو پتا چل جاتا ہے انسان کو خوابیں آتی ہیں ہمارے یہاں ایک پڑوس میں ایک لڑکا فوت ہوا تو فوت ہونے سے پہلے کہ وہ خوابوں میں وہ آج بھی نظر آتے تھے وہ کہتا تھا کہ یہ فلا فلا نظر آ رہا ہے آپ نے والدین سے کہتا تھا کچھ کر لیں ان کی میرے سماجت کر لیں یہ میرا پیچھا چھوڑ دیں وہ چلے کیا کر سکتے تھے کیا کسی سے کہتے کہ آپ نے جادو کیا ہے الٹا وہ ان کے گلے پاڑی آتی چور بھی چتر کی تو ایسا پکی بات کر لیں صحیح سمجھ لیں کہ میرے اوپر جادو کیا ہوا ہے تو آپ نے کسی کو اگر آپ کو پتا ہے کہ فرا نے کیا ہوا ہے وہ تو الہتا بات ہے اگر آپ کو اس چیز کا علم نہیں کہ مجھ پہ جادو کس نے کیا ہے تو پھر کسی کا نام نہ لینا دین میں یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے یہ بھی بہت خطرناک بات ہے ہمارے پاس کئی ایسے لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے اوپر ہمارے مقدر نے جادو کیا ہے جب ہم اس کا حساب رکھاتے ہیں تو پتا چلتا ہے وہ نہیں کوئی اور آدمی ہے اس لیے جب تک آپ کو کنفرم نہیں تو کسی کے اوپر آپ الزام تراشی نہ کریں یہ بھی دوسرا روک ہے کہ خواب خواب کسی کو ملوث کر دینا واللہ اللہ وہ کتنا نیک آدمی ہوگا یا کتنا مخلص ہوگا آپ کے لیے تو ایسے جو جادو زدہ لوگ ہیں وہ تو ویسے بیچارے وہ مطلب مصیبت زدہ ہیں وہ قابل رحم حالتیں ہوں کی لیکن وہ تھوڑی سی مربانی کر کے کسی کے اوپر جادو کا ادام جان بوجھ کرنا لگا دیں یا شبے میں نہ لگا دیں جب تک اس کا کنفرم نہ ہو تو اگر آپ کو آپ پہ جادو کسی نے کر دیا ہے تو آپ کسی پہ ادام نہ دیں آپ سیدھا اپنے اللہ سے رجوع کریں عمل بہمد لا دیتا ہوں آپ کی ذنگی میں وہ عالمی رسوا ہو جائے گا وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا یہ آپ والا جادو اس پہ پڑ جائے گا اور وہ چانس پہی پہ پڑ جائے گا آپ خود اضماء لینا دیکھ لینا لیکن اس میں بڑی احتیاط میں پھر بار بار کہتا ہوں اس میں بڑی احتیاط کرنا کسی کا تذمر بھی نہیں کرنا اور کسی کے اوپر نجاز الزام بھی نہیں لگانا جب تک آپ کے پاس پکا ثبوت نہ ہو تو کسی کے اوپر الزام نہ دینا تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو ایک تو پانی ٹائم نماز شروع کرنا ویسے ہی اسلام میں یہ رکن ہے پانچوں رکنوں میں یہ ایک رکن ہے اسلام میں نماز کا ہر مسلمان کو پانی ٹائم کی نماز پڑھنی چاہیے تو جو ذرات نہیں پڑتی تو ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ وہ نماز کی طرف آئیں نماز پڑھنے والی عاجبی پہ جادو نہیں ہوتا اگر صحیح طریقے سے نماز پڑھی جائے جادو نہیں ہوتا اس پہ ہم یہ سنتوں سے نبی علیہ السلام کی سنت سے ہٹ گئے ان کے طریقے سے ہٹ گئے تو اس لئے یہ جادو ٹونے اور کئی کسیوں کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے مرنہ ہم اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ادھاریں تو کبھی جادو ٹونانا اس والی نہیں پیدا ہوتا اچھا وہ آپ نے ایسا کا رہنا ہے کہ نماز شروع کر دیں رات کو آپ نے ایک بجے اٹھنا ہے یہ وقت ہے ایک بجے سے لے کر تین بجے تک یہ دو گھنٹے کا وقت ہے گرمیاں ہو یا سرنیاں ہو رات کو اٹھ کر کپڑے آپ کے سافت اٹھے ہو ان میں گندگی نہ ہو سافت پاک کپڑا ہو تو آپ اٹھیں اٹھ کر وضو کریں سہارت کریں پھر وضو بنائیں اچھی طرح وضو کر کے دو ارکات تحجد پڑھنے چار پڑھنے آٹھ پڑھنے جتنی بھی حمت ہو کم بز کم دو دول آزمر پڑھنی چاہیے پڑھ کے تسبیح آپ کے پاس ہو اس پہ جو دانے ہیں یہ ایک الیکٹرانک تسبیح ہے آج کال آ رہی وہ نہیں لینی وہ غرض کر جاتی ہے وہ ایک دفعہ دو دو ان سے اوپر آ جاتی ہے وہ نہیں لینی یہ ہاتھ والی تسبیح یہ لینی ہے اور اس کے دانے ہی ایک سو ایک دانہ ہو ایک سو ایک دانہ ہو اس کا تو آپ نے دو دانو ہو کر بیٹھ جانا ہے اللہ کی حضور اور یہ پڑھنا ہے یا کہارو یا جبارو کلو جبار ان انید ان بکاہر عزیز السلطان یا کہارو یا جبارو یا مزلو کلو جبار ان انید ان بکاہر عزیز السلطان یہ یاد کر لیں یہ ویڈیو بار بار سنیں گے تو آپ کو یاد لجائے گا یہ آپ نے ایک سو ایک مرتبہ پڑنا ہے بڑے خدوص کے ساتھ ایک سو ایک مرتبہ پڑنا ہے اور پڑھ کر اس کے اول آخر میں دروسی پڑھ لیں حمد کے مضابق ایک دفعہ پڑھ لیں طاق پڑھ لیں طاق ایک دفعہ پڑھ لیں تین دفعہ پڑھ لیں سات دفعہ پڑھ لیں دروس ابراہیمی پڑھنا ہے کیونکہ افضل دروس تو سب سے دروس تو ایسی تقیباً چالیس درود آتے ہیں نیشریف میں تو افصل درود یہ ہی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو یہ درود پڑھنا ہے تاک لفظوں میں ایک دفعہ تین دفعہ سات دفعہ پانچ دفعہ بھی پڑھتے ہیں تو یہ ایک سو ایک دفعہ یہ پڑھنا ہے آپ نے ایک سو ایک دفعہ پڑھ کر پھر آپ نے اللہ کے ہاتھ دعا کر کہ یا اللہ میری حالت تیرے سامنے میں بڑا بنا دار ہوں لیکن آئی تیری بارگاہ میں میں حاضر ہوں یا اللہ میری تکلیف تو دیکھ رہا ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو یا اللہ جس نے بھی یہ ظلم کیا ہے کرنے والے کو بھی اور کروانے والے کو بھی یا اللہ نیف تو نابود گا آپ یہ دعا کریں اور ساتھ تھوڑا تھوڑا رونے کی بھی کیفیت بنایا ہے رونا اللہ کو بڑا پسند ہے تو تھوڑے تھوڑے آنسوں آنے چاہیے آپ کے سیرے پہ آنکھوں میں تو یہ دعا کریں یہ اکتالیس دن کا عمل ہے اکتالیس دن تو بڑے دھول کی بات ہے چند دنوں میں وہ آدمی انشاءاللہ آپ کے سامنے ذریب و خواہ ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ پھر عمل چھوڑنا نہیں ہے اس سے دو فیادے ہوگی ایک تو وہ جادو آپ کا ریورس ہو جائے گا جس نے کیا ہے اس کے اوپر چلا جائے گا اور دوسرا آپ کو صحت آنے شروع ہو جائے گی یہ بڑی بات ہے آپ کو صحت آنے شروع ہو جائے گی آپ کا وہ جادو انشاءاللہ ٹوپنا شروع ہو جائے گا اور یہ اکتالیس دن کا عمل کرنا ہے اور جادو والے حضرات کے لیے خصوصی عمل جو ہے نا وہ ایتر کرسی کا ہے کہ رات کو سوتے وقت لازمان پڑھا کریں اکتالیس دفعہ ایتر کرسی اول آخر دوسری پڑھیں اور ایتر کرسی اکتالیس دفعہ یہ ذنگی کا حصہ بنا لے کیا ہے دس پندرہ میں ٹھگ سیں بیس میں ٹھگ جائیں گے تو یہ پڑھا کریں انشاءاللہ جادو سے چھٹکارہ پائیں گے آپ اور صحیح یاب ہوں گے میرے لئے خصوصی دعا کرنا تو اللہ آپ سب کو صحیح اکاملہ علاقہ فرمائے السلام علیکم